اسلام علیکم اللہ علیہ وسلم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اپنے ہی زمان میں رکھے آمین اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ان پلانٹس پہ ہے جو آپ ایزی لی لیونگ روم میں رکھ سکتے ہیں اور پرمننٹ پلانٹس ہیں تو میں کچھ ٹیٹیل آپ کو ان کے دوں گے ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا آپ کو ضرور ہلپ ملے گی تو سب سے پہلے جس ہم پلانٹ کی بات کریں گے وہ ہے یہ فیڈلی فج اور یہ پرمننٹ پلانٹ ہے اور یہ ایزی لی آپ کے لیونگ روم میں رہ سکتا ہے اس کو اپنے برائٹ لائٹ میں رکھنا ہے لیکن ہمیڈیوٹی لیول ہائی رکھنا ہے ہمیڈیوٹی لیول ہائی رکھنے کے لیے آپ اس کے لیف سپری بھی کر سکتے ہیں اس کو ویٹ سوائل پسند نہیں ہے اس کے بعد سنیک پلانٹ کی جتنی ویرائٹیز ہیں ان کو آپ اپنے لیونگ روم میں رکھ سکتے ہیں جیسے یہ مونشائن سکولینٹ ہے اور ایزیلی یہ سنیک پلانٹ کی کوئی بھی ورائیٹی جو ہے آپ راکھ سکتے ہیں اور یہ فل سن بھی برداشت کر سکتا ہے اور شیڈ بھی برداشت کر سکتا ہے یہ برڈ نیسٹ میں آتا ہے سکولینٹ میں آتا ہے سنیک پلانٹ یہ دواف ورائیٹی ہے سنیک پلانٹ کی یہ بھی ایزیلی رہ سکتا ہے فل سن سے لے کے شیڈ تک لیکن کوشش کریں کہ کمرے میں اگر ونڈو ہو تو یہ اس کی گروت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی بھی آپ ایزیلی رکھ سکتے ہیں پانی آپ نے تب دینا ہے جب اس کی مٹی بلکل ڈرائی ہو جائے اس کو سوگ ہی نہیں کرنا ہے اس کے بعد یہ رسینہز ہیں یہ بھی ایزیلی لیونگ روم میں رہ سکتے ہیں کوشش کریں کہ ونڈو ہو ضرور لیونگ روم میں تو یہ بہت اچھا جو ہے یہ گروہ کرتا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ بھی ایزیلی رہ جاتا ہے صرف ہیومیڈیٹی کا خیال رکھیں کہ اس کے پتوں کو پانی سے سپری ضرور کریں ویٹ سوائل پسند نہیں ہوتی ہے ہومیڈیٹی کا مقصد ہوتا ہے کہ ایسے نمی بنی رہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی مٹی ہر دک گیلیوں سے تو روٹ روٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو پلانٹ آرام سے لیونگ روم میں رہ سکتا ہے یہ ہمارا منی پلانٹ ہے جس کی بہت سی ورائیٹیز ہیں تو اس کو بھی آپ آرام سے اپنے لیونگ روم میں رکھ سکتے ہیں اور اس پہ بھی وہی ہے کہ آپ وارٹر سپری ضرور کریں پانی کی جب ضرورت ہو تو تب دیں گے لیکن وارٹر سپری روز کریں اس کے بعد پام چی ورائیٹیز ہیں یہ جیسے کین پام ہیں آرام سے یہ آپ کے لیونگ روم کے کارنر میں رہ سکتا ہے بس پانی کا خیال رکھیں اور تھوڑی روشنی ضرور پروائیٹ کریں یہ ایگلونی میں کی ورائیٹی ہے اور اس کی لکٹ جو ہوتی ہے وہ بلکل پیس لیلی کی طرح ہوتی ہے لیکن اس کے فلاور سٹھوڑ سے اس طرح ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے لیونگ روم میں رہ سکتا ہے ہیومیٹیٹی لیونگ پلانٹ ہے جہاں پہ نمی زیادہ بنی رہے ہیں وہاں پہ یہ زیادہ خوش رہتا ہے ڈائریکٹ سن لائٹ اسے بلکل پسند نہیں ہے اگر آپ کی ونڈو سے دھوپ آرہی ہے چھنکے تو اس میں یہ بہت زیادہ اچھا سروائیف کرے گا لیکن ہفتے میں ایک دفعہ ضرور اپنے پلانٹس کو بائیٹ ٹیرس میں یا بیلکنی میں لے کے آئیں لیکن کبھی بھی ڈائریکٹ سن میں لاکے نہیں رکھنا ہے ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ بس برائیٹ لائٹ آتی ہو موسلی پلانٹس جو ہیں کیونکہ وہ اندر تب ہی خوش رہتے ہیں جب ان کو تھوڑی سی نمی پروائیٹ کی جاری ہے یہ دیکھیں یہ اس کے پتے کا سائز یہ کتنا زیادہ ہے یہ برزیلین فیلوڈنڈرون ہے یہ تمام برائیٹیز آپ کے لیونگ روم میں سروائیف کر سکتی ہیں صرف آپ نے ان کی لائٹ کا خیار رکھنا ہے اور دوسرا آپ نے ان کی ہومیڈیٹی کا خیار رکھنا ہے خاص طور پر اس سے گروہ بڑی اچھی ہو جاتی ہے یہ ہمارے پرڈز میں آپ کو ساتھ اپنے برڈز بھی بکھاؤں یہ کوکٹیلز ہیں اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لاؤ برڈز ہیں سپائیڈر پلانٹ کو بھی آپ ایزیلی اپنے لیونگ روم میں رکھ سکتے ہیں صرف آپ نے برائیٹ لائٹ کا دیکھنا ہے اور پانی جو ہے اس کا خیار رکھیں کہ پانی آپ اس کو وقت پر دیں اور لائٹ اس کی برائیٹ ہونی چاہیے دراسینہ کی یہ وعیقی بھی آپ ایزیلی لیونگ روم میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جس پلانٹ کو آپ اپنے لیونگ روم میں رکھ سکتے ہیں وہ سنگونیم ہیں اور سنگھونیم بھی ہیومیڈیٹی لور پلانٹ ہے تو اس کی ہیومیڈیٹی کا آپ خیار رکھیں گے اور برائٹ لائٹ میں رکھئے گا اگر آپ کے لیونگ روم میں زیادہ جگہ ہے تو یہ چونکہ کون پلانٹ ہے یہ ذرا جگہ زیادہ گھیرتا ہے تو آپ کون پلانٹ کو بھی برائٹ جگہ پہ لیونگ روم میں رکھ سکتے ہیں اور اس طرح پھر یہ کاس ٹائرن پلانٹ ہے اور اس کے بڑے بڑے لیفز ہوتے ہیں اور یہ بھی بہت ایزیلی انڈور گرو کرتا ہے بس یہ اس کو تھوڑی جگہ زیادہ چاہیے کیونکہ یہ پھیلتا زیادہ ہے تو یہ بھی آپ اپنے لیونگ روم میں آسانی سے رکھ سکتے ہیں اور بہت زیادہ یہ اچھا اور خوبصورت پلانٹ ہے ایک چیز کا آپ کو خیال کرنا ہے کہ جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کو آپ ہفتے میں ایک دفعہ کوشش کریں کہ ٹیرس میں یا بیلکنی میں ضرور رکھیں تاکہ ان پر برائٹ لائٹ اور کبھی بھی فل سن میں مت رکھیے گا باہر لاکھے تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کی ویڈیو زیادہ چھوٹی نہیں تھی لیکن پھر بھی آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ نہ کچھ انفرمیشن ملی ہوگی تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ